بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سکجاد چلنل وائی سب قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج ایک تو کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں یہ قویسٹن مجھے کمنٹس میں کرتے ہیں کہ اگر ہم قطر سے یورپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو کوئی اچھی ایجنسی بتائیں یا کوئی اچھی ویب سائٹ بتائیں جس سے ہم ویزا اپلائی کر کے اور مطلب وہاں پر جوب کے لئے ہم جا سکیں تو آج کی ویڈیو دوستو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کیا ویب سائٹ ہے اور کونسی ایجنسی ہے اور اس میں کیا کریٹریہ ہے اور پیمنٹ کیسے یہ ہوگی اور اس کا باقی مطلب جو ٹوٹل اس کا مطلب جتنا مئی کریٹریہ ہے وہ میں سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیویں وہ بھی آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیں فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس جو ویڈیو کو جو دسکپشن ہے اس میں یہ لنک میں دے دوں گا اس ویب سائٹ کا اس میں کریٹیریا یہ ہے کہ جب آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ایک فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ نے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نیشنیلٹی چوز کرنی ہے اور دوسری چیز آپ کو جو میں مین چیز بتا دوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے جسٹ کروشیا کے لیے کروشیا کنٹری جو میں بھی ریسنٹلی آئی ہے شہنجن کنٹری میں تو اس کی یہ ڈیمانڈ صرف اس ایجنسی پہ ہوتی ہیں اور باقی کسی کی نہیں ہوتی صرف یہ اسی کروشیا کے لیے یہ کام کرتی ہے یہ ایجنسی اور بلکل پیڈنٹ کوئی دو نمبری یا کوئی فراوڈ والا اس میں کوئی سین نہیں ہے آپ کو پروپر ایک طریقے سے آپ کو گزرنا پڑے گا اس میں ابھی جو جوب اویلیبل ہیں اس میں ہوتل سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ویہرہ اس کی بھی ہیں کنسٹرکشن لائن میں بھی ہیں ڈرائیور میں بھی ان کے پاس جوب اویلیبل ہیں آپ جب اس کو لنک اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں پر جو جوب اویلیبل ہیں جس اس کنٹری کے لیے جو اسی جوب اویلیبل ہیں جس اس نشنیلٹی کے لیے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے جب آپ کو لنک پہ کلک کریں گے دوستو تو لنک میں جب آپ اوپن کر کے فارم پہ جائیں گے تو فارم آپ نے فیل کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی نشنلٹی جو ہے وہ چوز کرنی ہے نشنلٹی آپ چوز کریں گے تو اس میں آپ نے اپنی پھر آئی ڈی بغیرہ بھی اور باقی جو ڈاکومنٹ جیسے پاس بورڈ ہے وہ آپ نے اس میں آپ سے وہ مانگیں گے آپ نے اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے پھر آپ سے وہ پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ جو سب سے مین چیز ہے پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ آپ کا قطر کا ہونا چاہیے اور آپ قطر کے ریزیڈنس ہونے چاہیے اور وہ پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ آپ نے موفا بھی کروانا ہے یعنی کہ قطر منسٹری آف فوران افیر سے آپ نے اس کا اس کو اٹیسٹ بھی کروانا ہے وہاں سے سٹیمپ اور سٹیکر لگوانا ہے اس کے بعد آپ نے کروشیا امبیسی سے جو ہے وہ آپ نے وہاں سے بھی سٹیمپ لگوانی ہے اور میں بھی ایک سو ریال لیتے ہیں جو موفا کرتے ہیں ہم قطر منسٹری آف فوران افیر وہ سو ریال لیتے ہیں اور جو کروشیا امبیسی ہے وہ پچاس ریال غالبا لیتے ہیں اور سٹیمپ کا تو آپ کا جو ہے یہ دونوں ہو جاتے ہیں پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ آپ کا اوکے ہو جاتا ہے تو یہ جو پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے اس فارم میں آپ نے اس کو بھی اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوالیوکیشن سرٹیفکیٹ آپ نے جو تعلیم ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے اس میں اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی قطر آئی ڈی قطر آئی ڈی آپ کو جو ہے وہ آپ کی بوت سائیڈ ہو یعنی کہ فرنٹ بیک دونوں سائیڈ ہونی چاہیے جو آپ نے وہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے ایک آپ کو نو اوبجیکشن کا پیپر بھی میبھی اس میں آپ کو وہ بھی سبمیٹ کرنا پڑے گا آن لائن آپ نے پی ڈی اف فائل کر کے اس میں وہ بھی ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو برس سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی اس میں آپشن آئے گا وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے برحال جو بھی آپ کی نشنلٹی کے حساب سے آپ چوز کریں گے تو آپ کے پاس جو جو ڈاکومنٹ آپ سے وہ مانگیں گے آپ نے وہ اس میں ایڈ کرتے جانے ہیں لیکن اس میں پاسپورٹ کتر آئی ڈی پی سی سی اور کوالیفکیشن سرٹیفکیٹ یہ چار ڈاکومنٹ لازمی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وہ نشنلٹی کے حساب سے ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے وہاں پر اپلوڈ کرتے جانا ہے آپ کی فادر کا نیم اور آپ کی مدر کا نیم وہ بھی لاسٹ میں مانگیں گے وہ بھی آپ نے وہاں پر لکھنا ہے لیکن اگر آپ کو نئی سمجھ لکھتی آپ موبائل کو زیادہ یوز نہیں کرتے آپ جو موبائل زیادہ یوز کرتا ہے یا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے تو اس سے یہ سارا فارم فیل کروا لیں یہ سارے ڈاکومنٹ آپ فیل کر کے آپ سبمیٹ کریں گے تو اس کے بعد وہ ریویو میں چلا جائے گا اب بات آتی ہے اس میں ایک توٹ ٹائم کتنا لگے گا اور اس کا آگے پروسیس کیا ہوگا اگر آپ کی فائل شورٹ لسٹ ہوتی ہے تو آپ کو وہ ایجنسی پہ کال کر کے وہاں پر بلائیں گے جو جن کا میبھی آفیس یہ آل ساد میں ہے اور آل ساد میں آئین کا جو آفیس ہے وہ مین آفیس ہے وہاں پر اور یہ آپ کو وہاں پر آپ جانا پڑے گا اور وہاں پر آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو ہونے کے بعد آپ کی جو آہ مطلب جو فائل ہے وہ آگے پروسیس میں کریں گے اور اس میں دوستو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو اس کا خرچہ ہے وہ جو انڈین پاکستانی بنگالی نیپالی یا اس طرح جو مددوسی کنٹری ہیں ان کی جو ہے وہ تقریباً سات ہزار ریال ان کی ٹوٹل جو ہے ود انکلیوڈ ٹکٹ بھی ہے ائر ٹکٹ بھی اس میں انکلیوڈ ہوگا سات ہزار ریال اور باقی جو ہے فلپینی ان کا جو ہے وہ تقریباً چھ ہزار ریال قطری ریال جو ٹوٹل خرچہ ہے اس کا اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے ٹکٹ بھی اور اس میں ایک اور چیزی آپ نے یاد رکھنی ہے ایک تو آپ کو یہاں پر قطر میں ٹائم زیادہ ہونا چاہیے مطلب ایک سال سے اوپر یعنی کہ دو سال یا اس طرح کا ٹائم اگر آپ کا قطر میں ہے تو پھر آپ کے لیے بینیفنٹ زیادہ ہوں گے مطلب آپ کی چانسز زیادہ ہے آپ کا نام انٹریو میں شارٹ لسٹ ہو جائے گا نہیں تو اگر آپ کم ٹائم ہے مطلب جیسے دو مہینے یا تین مہینے ہیں تو پھر ففٹی ففٹی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کے فائل شارٹ لسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے ایک ایجنسی بھی اچھی ہے آپ کو ہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے آرام سے اس پر آن لائن اپلائی کریں اگر آپ کا نام شارٹ لسٹ ہوگا تو آپ کو کال آجے گی وہ آپ کو لوکیشن بیجیں گے آفیس کی وہاں پر آپ نے آل ساتھ میں جانا ہے وہاں پر آپ کا انٹرویو کرے گی جو وہاں پر ایجنسی کے جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویو کریں گے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو اللہ حافظ مجھے اپنی دعوں میں مجھے اپنی دعوں میں